موڈی نے بنگال میں ایک ایسی لفاظی کی ہے جس پر منیپور کی بیٹیاں بلکھٹی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ موڈی نے ڈبل انجن کی بھاجپا سرکار میں چیر حرن کا شکار ہوئی نوچی گئی خسوٹی گئی روندی گئی گھسیٹی گئی منیپور کی بیٹیوں کو نیچہ دکھایا ہے ان کی ہستتوں کو اپمانت کیا ہے اور ایک کائر نیتا کی طرح ان کے دمیت آتم سممان سے نظرے چورا کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے کس مو سے ناری سرکشہ اور ناری سممان کی بات کرتے ہیں موڈی دو دنوں کے دورے پر نادیا زلے کے کرشنا نگر میں انہوں نے جے شریرام کے نارے کے ساتھ کہا کہ بنگال میں ٹی ایم سی نے ماں ماتی مانوش کا نارا لگا کر یہاں کی ماتاؤں بہنوں کا ووٹ لیا اور انہیں گمراہ کیا آج ماں ماتی اور مانوش سبھی ٹی ایم سی کے کشاسن میں رو رہے ہیں سندیش خالی کی بہنیں انصاف کی گوہار لگاتی رہیں لیکن ٹی ایم سی سرکار نے ان کی ایک نہیں سنی موڈی نے کہا بنگال میں ستھتی یہ ہے کہ یہاں پولیس نہیں بلکہ اپرادی تیہ کرتے ہیں کہ انہیں کب سرنڈر کرنا ہے کب گرفتار ہونا ہے اوہ مائی کیا واقعی موڈی جی اور مانیپور میں کون ٹی کرتا ہے وہ والی خبر تو پڑی ہوگی نا آپ نے کہ امفال پسٹم جلے کے ایڈیشنل اس پی مہیرانتھم امیج سنگھ کا ہتھیار بند سموہ نے آپ اپھرن کر لیا اس پی کا اپھرن ایسا کہ وال بھاجپا کے راج میں سمباؤ ہے کہ اس پی کا اپھرن ہو جائے یہ موڈی کی گارنٹی ہے سولہ جنوری کی بات ہے مانیپور میں پھر بھڑ کے ہنسا سیڈیو کی گئی جان ہیڈ لائن پڑی تھی خبر آپ نے موڈی جی؟ ارے ہاں لفاظی کی مصروفیت میں اپنے گھر میں جھاکنے کی فرصت کہاں ملتی ہوگی آپ کو؟ آپ کو کہاں پتا ہوگا کہ پچھلے سال مئی میں پہلی بار دو سمدائیوں کے بیچ جاتیہ سنگھر شروع ہونے کے بعد ست سے نظرے چورانے کی آپ کی سوچ نے مانیپور کو مہلاؤں اور بچوں کے لیے یاتنا کی اندھی سرنگ بنا دیا ہے راج میں ہنسا کی گھٹناوں میں اب تک کل ملا کر دو سو انیس لوگ جان گما چکے ہیں پتا تو ہوگا نا موڈی جی؟ آپ تو سب جانتے ہیں کیا یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مانیپور کے آپسی سنگھرشوں کی آگ میں اپنے ہاتھ سیکھ رہے تھے موڈی ان کی ہمت نہیں تھی کہ اپنے نکم میں مکھے منتری سے سوال تک پوچھ سکیں ہٹانے کی بات چھوڑ دیجئے کیوں نہ مانا جائے کہ مانیپور میں جو بھی ہوا اور جو بھی ہو رہا ہے اس میں پردھان منتری نریندر موڈی کی سہمتی ہے بنگال میں موڈی نے گلہ پھاڑتے ہوئے کہا کہ راج سرکار چاہتی ہی نہیں تھی کہ سندیش خالی کا گناہگار کبھی گرفتار ہو لیکن یہ تو بنگال کی ناری شکتی درگا بن کر کھڑی ہو گئی سوال ہے کہ بھاجپا کا ایک ایک کارکلتہ چھوڑ دیجئے ایک بھی کارکلتہ مانیپور کی مہیلاؤں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا موڈی جی بھاجپا کے مکھے منتری مانیپور کی مہیلاؤں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے بھاجپا کی سرکار مانیپور کی مہیلاؤں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوئی باقی باتیں کنارے بھاجپا کے چکرولتی پردھان منتری چھپن انچی چھاتی والے شری نریندر دامودر داس موڈی منیپور کی مہیلاؤں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے سچ یہ ہے کہ سندیش کھالی پر چھاتی پیٹنے والے موڈی منیپور کی مہیلاؤں سے لگاتار نظریں چڑاتے رہے تین مہینے تک منیپور کو جلانے کے بعد پردار منطری نے مہیلاؤں کو نروست کر کے گھمائے جانے کے بعد کیول تیس سیکنڈ کا ایک رسمی بیان دیا تھا کتنی شرمنات بات ہے کہ اس گھٹنا پر اجیات ویٹیوں کے خلاف فیار درج کرنے میں نریندر موڈی کی گارنٹی سرکار کو پندرہ دن لگ گئے اور پہلی گرفتاری میں چونسٹھ دن موڈی جی صرف کیمرہ نہیں کبھی کبھی آئینہ بھی دیکھا کیجئے آپ کی اکشم اکشمتائیں منیپور کی مہیلاؤں کے لیے زندگی بھر کا ناسور بن چکی ہیں منیپور کی مہیلاؤں کے لیے نریندر موڈی کا مطلب ہنسا کی گارنٹی ہے منیپور کی مہیلاؤں کے لیے نریندر موڈی کا مطلب مندیر اور پراتھنا استھل جلائے جانے کی گارنٹی ہے منیپور کی مہیلاؤں کے لیے نریندر موڈی کا مطلب گھروں کو اجانے جانے کی گارنٹی ہے منیپور کی مہیلاؤں کے لیے نریندر موڈی کا مطلب بیٹیوں کو نوچے جانے کی گارنٹی ہے منیپور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے نریندر موڈی کا مطلب ان کا دودھ چھینے جانے کی گارنٹی ہے مانی پور کی بیٹیوں کے لیے نریندر موڈی کا مطلب ان کے شکشہ سے بے دخل کیے جانے کی گارنٹی ہے مانی پور کے بزرگوں کے لیے نریندر موڈی کا مطلب ان کی دوائی اور چھت چھینے جانے کی گارنٹی ہے اور مانی پور کے نوجوانوں کے لیے نریندر موڈی کا مطلب ان کا روزگار ان کی امید چھینے جانے کی گارنٹی ہے اور کیا بات کریں گے موڈی جب ان کے منطری تک کا گھر چلا دیا گیا تب بھی ان کی کائر زبان نہیں ہلی نہیں بچا سکتا وہ مہلاؤں کو کیا ہی بچائے گا اور نہیں بچایا مودی نے اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی کہ جب منیپور پر اگست دوہزار تئیس میں عوشواس پرستاؤ لائیا گیا سنسد میں تب باہری منیپور کے بھاجپا کے سا یوگی دل نگا پپلز فرنٹ کے سانسد لوروں اس فوزے کو نہیں بولنے دیا گیا فوزے نے دہ ہندو اخبار کو بتایا تھا کہ وہ عوشواس پرستاؤ پر بحث کے دوران صدن میں منیپور پر بولنا چاہتے تھے لیکن انہیں ایسا نہ کرنے کو کہا گیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مدداتاؤں اور بھارت کے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اس حنسہ کو روکا جانا چاہیے یہ ہے مودی کی نظروں میں لوگتنتر سمویدھان بھائیچارے اور مہلاؤں کا سممان آپ کی کچھ اور کہانی بتائیں مودی جی منیپور میں جب ہنسہ شروع ہی اس کے اگلے ہی دن خود بیجے پی کے کوکی ویدھائک وہ جاگن والٹے پر غصائی بھیڑنے حملہ کر دیا تھا یہ حملہ تب ہوا جب وہ بھاجپا کے ہی مکہ منتری ان برین سنگھ سے ملاقات کر کے راج سچی والے سے گھر لوٹ رہے تھے اس حملے میں وہ بری طرح گھائل ہو گئے تھے ان کا پریوار کسی طرح بچتے بچاتے دل نہیں پہنچا اور بیجے پی ویدھائک کو اندر پرستہ پولو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ان کی پتنی نے آروپ لگایا تھا کہ اس توران بیجے پی کا کوئی بھی بڑا نیتا ان کے پتی سے ملنے تک نہیں آیا جھانکنے تک نہیں آیا آپ کیا محلہ سممان کی بات کرتے ہیں مودی جی آپ نے تو منیپور کو ایک ایسے نرک میں بدل ڈالا ہے جہاں ویدھائک ویدھان سبھا کی کارواہی تک میں ڈر کے مارے حصہ لینے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ کوئی ویپکش کا آروپ نہیں ہے چوراچاندپور کے خود بھاجپا ویدھائک علم کھوتے نے چھے اگست کو کہا تھا کہ راج میں قانون اور ویوستہ کے ستھی دھوست ہو چکی ہے منیپور میں جاری ہنسا کو دیکھتے ہوئے آگامی سطر میں بھاگ لینا میرے لیے سنبھاؤ نہیں ہوگا اور بتائیں مودی جی آپ کے محلہ سممان کی نیتیوں کی تعریف میں 21 جولائی 2023 کو خود منیپور کی راجپال انسویہ اویکے نے کہا تھا کہ ایسی ہنسا میں نے اپنے جیون میں نہیں دیکھی دہشت ایسی ہے کہ ویدھائیت تک مجھ سے ملنے امفال نہیں آسکتے کیسی بات کرتے ہیں آپ مودی جی آپ کے نکمے پن کی تعریفیں منیپور کی محلاؤں کے چہروں پر چھپی ہوئی ہیں چیف جسٹس دیوائی چندرچون نے منیپور میں محلاؤں کے ساتھ سلوک کو شرمناک اور آسویکاریا قرار دیا تھا کتنی حجیب بات ہے کہ پورے ایک راج جی کو جلا دینے کے بعد بھی مودی جی کو منیپور کی طرف جھاکنے تک کی فرصت نہیں ملی کبھی ادھر بھی جائیے مودی جی منیپور کی بیٹیوں سے نظریں ملائیے آپ کی نظریں شرم کے مارے جھک نہ جائے تو کہیے گا شرط کیول اتنی ہے کہ آپ کی یاکھوں کا پانی ابھی تک مرا نہ ہو اس ویڈیو میں اتنا ہی آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے ٹوٹر پر فالو کیجئے نمسکار موسیقی